اسلام علیکم and welcome back to my channel cocos garden امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور اللہ کے شکر میں بھی ٹھیک ہوں آج کا میرا پڑا ٹرینڈنگ اور ہوت ٹوپک ہے سٹیویا آہ 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 کیلوری ہے اور سویٹ ان ٹیسٹ اور جو لوگ ڈائپڈے کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے بہت زبادہ سا یہ پلانٹ ہے ان کو گھروں میں ضرور گروہ کرنا چاہیے اور آج کافی زیادہ اورگینی کے لیے چیزیں جو گروہ کرنے کا جو نا وہ ٹوینٹ پاکستان میں آیا ہوا ہے کہ اپنا اگھائیں اپنا کھائیں سو اس میں آپ ان پلانٹس کی فریس پہ جو ہے نا آپ سٹیویا کو بھی ضرور ایڈ کریں بلکہ ہم لوگ بھی اچھا ہیں تو ہم یہ زیرو کیلوری شگر جنب استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے میری سٹیویا کے پر ایک جنرل جو ہے نا وہ ایک ویڈیو آلیڈی ہے آپ چینل پہ جاکے دیکھ سکتے ہیں لیکن جو میری آج کی ویڈیو ہے نا وہ اس لیے ہے کہ آپ نے اس کو یوز کے سے کرنا ہے گروہ تو آپ کر لیں گے اس نے پلانٹ لے گیا ہے تو اس کو گروہ بھی کر لی ہے اور اب اس کو یوز کے سے کرنا ہے کہ ہمیں وہ جو ریکوائیڈ مٹھاس ہے وہ ملے کیونکہ جب شروع میں نے دکھایا تھا کہ میں نے بھی اس کو ایسے یوز کی ایک اٹھا کے پتہ کٹا اور اس کو ڈالا میں چائے کے اندر میں ڈالا تو مجھے تو بالکل بھی مٹھاس محسوس نہیں ہوئی سو پھر یہ ہے کہ اس کو رائٹ وے تو یوز کیا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے تو اس کو ہم دو طرح سے یوز کرتے ہیں ایک کرتے ہیں رو یعنی کہ فریش اور ایک اس کو ڈرائی فارم میں کر سکتے ہیں کوشی کریں کہ آپ مارکٹ سے ڈرائی فارم میں نہ ہی ہریدیں کیونکہ آج کل اتنا اتبار نہیں ہوتا پیروڈی کا لیکن آپ کو بڑا ہوئی زیادہ آپ کا سیل ہے اتبار بارا تو آپ ان سے ہرید سکتے ہیں آٹھ ہزار روپے کلو کے حساب سے جو انا اس کا پاودر جو انا وہ ملتا ہے اتنا کانسٹلی ہے سو اٹس آہ بڑے بارے میں کہ آپ اس کو گروہ کر لیں اور اسیزن بھی آ چکا ہے اب سپتمبر میں اس کی جو نا سیڈ لگائیں جائیں گے اور بہت یہ اچھا گروہ کرے گا پورا ٹھنڈ میں کیونکہ یہ ٹھنڈ کپ ہوتا ہے اور گرمی میں میں اس کے دھوپ سے بجانا ہوتا ہے اور برسات میں اس کی ہم کٹنگ لگا لیتے ہیں سو آج ہے کہ آپ اس کو دو طرح سے کیسے یوز کر سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی پتیاں جو نا وہ اتار لیں ٹھیک ہے پتیوں وہ کٹ تار کہ تو آپ نے ایک جو نیوز پیپر ہوتا ہے کیونکہ نیوز پیپر ہوتا ہے وہ بڑا ایبزورب ہوتا ہے اس کی جو ایبزورب کرنے کی نمی ہیں تو بہت سےئی ہے بھی اچھا بڑا وقل لائے ہیں بھی ایبزورب pierws پر نمی ہو تو اپنے ایک نیوز پیپر کی اوپر پتیوں کو بچھا دینا اور چھاو میں رکھ دینا آپ نے ٹھیک ہے چھان میں دیکھ کے چلے جائیں تو آپ نے دھوپ میں سکھانا ہے اس کا سارا آرومہ بھی چل جاتا ہے اور اس کی جو سویٹنس ہے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ جل جائیں گی سو آپ نے کہ کرنا ہے کہ پیپر پھیل پھیلا دیں نہیں آپ نے بالکل تھوڑے کھلی کھلی کر کے تو اس کو آپ پانچ دن میں بالکل جب آپ کی ہاتھوں کو چھویں گے کہ کڑک کی واضح ہے گی سمجھیں کہ آپ کا پاورڈہ جو ڈرائے ہو گیا ہے جنہاں اس کو پیس لی جی اور سٹور کر لے ایٹ ایٹ جار میں تو اس کو آپ ون من تک دو من تک جو ایزیلی سیف یوز کر سکتے ہیں اس پاورڈر کے اندر دوسرے طریقہ یہ ہے کہ آپ نہیں یہ سیف کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسے پتی اٹھا کے تو چائے بنا رہے تو ایسے نہیں ڈالتے نہیں کبھی بھی آپ کو وہ سویٹنس وہ نہیں دے گا اس طرح سے آپ نے اس کی ایک پتی اتار نہیں ہے اس پتی کو آپ نے اچھے سے واش کر لیں کیونکہ ہم نے بعض اوقات سپریے کی ہوتے ہیں اس کے اوپر اور اس کو اچھی سے واش کر کے اس طرح سا کے کچھ جو ہے نا آپ ایک سل بٹا سا لے لیں ٹھیک ہے اس میں چند پتیاں آپ ایسے ڈال لیں گے جیسے میں ایک پتی اتار دیتی ہوں یہاں سے اس میں میں ایسے ڈال دو گیا تو میں نے نہیں ہے اس چاہم ڈال کے اس کو اچھا تھا جو نا وہ تھوڑا سا اس کو کوٹ نے جیسا اگر سا کوٹ کے کرش کریں گے نا دین آپ جب اس کو اندر ڈالیں گے نا اس کے اندر اوپل دی جائے کے اندر کاوے کے اندر ڈال دیں تب جا کے آپ کو جو نا کے رکوائیڈ سفیٹنس حاصل ہوگی یہ طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کو یوز کرنے کا پھر آپ کو جو نا وہ مٹھاس ملے گی آپ اس طرح سے کچھ بھی جو نا کھانا بنا رہے ہیں کھیر بنا رہے ہیں آپ میٹھے کو شکین ہے تو اس طرح سے جو نا اس کا ایکسٹرک یا ایکسٹرک سوڑا نکل دیا گیا نا تو اس کو آپ ایڈ کر دیں گے اس کے اندر تو آپ کو رکوائیڈ سفیٹنس آئی کی پھر آپ کو بہت مسائے گا اس اگیفٹ اور ڈائپڑک پیشن ضرور لگائیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہے کیا آپ نے کیسے اس ٹی وی کی پلانٹ کو یوز کرنا ہے سو اپنے گھروں میں ضرور ہوگائیں اس پلانٹ کو بہت اچھا پلانٹ بہت اچھا حربل پلانٹ ہے سو مجھے دیں اجازت ہیپی گارڈنگ ڤائ reassی